بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انی اسلکا وتوجہ الیک نبی کا نبی الرحمن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ یا بلقاسم یا رسول اللہ یا امام الرحمن یا سیدنا و مولانا انہا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بکہ الاللہ وقدمناک بین یدائی عجاتنا یا وجیغان عند اللہ اشبع لنا عند اللہ یا بلحسن یا امیر المومنین یا علی ابن آبی طالب یا عجت اللہ اعلا خلقه یا سیدنا و مولانا انہا توجہنا واستشفعنا و توسلنا بکہ الاللہ وقدمناک بین یدائی عجاتنا یا وجیغان عند اللہ اشبع لنا عند اللہ بی بی فاطمہ تظہرہ سلام علیہ کے وسیلے پر قول امام صادق علیہ السلام عرض کرنا چاہوں گا امام فرماتے ہیں کہ تم میری دادی کا جلال قیامت میں دیکھو گے ان کی عظمت قیامت میں محسوس کرو گے کہ جب وہ نور کے ناقے پر سوار ہو کر تشریف لائیں گی جب ریل ان کی ناقے کی مہار کو تھامے ہوئے آگے پڑھ رہے ہوں گے اور ہزار ہزار ملائکہ دہنی طرف اور ہزار ہزار ملائکہ بہنی طرف ہوں گے حضور مقام محمود پر تشریف فرماؤں گے تو عبیر المومنین کو سیدہ کونین کی خدمت میں بھیجوا کر کہیں گے کہ اہلی آپ فاطمہ سے یہ کہیے کہ رحمت اللہ العالمین کی بیٹی آج رحمت سے کام لینا ہے اور پھر بی بی علماء کی روایات کے مطابق اس طرح سے تعبیر ملتی ہے کہ بی بی فرمائیں گی کہ پروردگار اس مقام شفاعت کے لیے میرے بیٹے عباس کے کٹے ہوئے دو بازوں کافی ہیں اور عبال فضل عباس علیہ السلام کے بازوں کو پیش فرمائیں گی ہائے ہائے شہزاد علی ازغر علیہ السلام کے بدن متحر لاشے کو پیش فرمائیں گی کہ پروردگار میرا یہ پوتا کس جرم میں مارا گیا تو اگر علی ازغر کو لے کر آئی ہیں فاطمہ زہرہ تو پھر خدیجہ کبرہ سلام علیہ کس لاشے کو لے کر آئیں گی علماء فرماتے ہیں کہ شاید حضرت محسن علیہ السلام کے لاشا ہوگا اور دادی پوتے کے لاشے کے ساتھ اور نانی نواسے کے لاشے کے ساتھ تشریف لائیں گی کہ مدینہ میں محسن مارے گئے کربلا میں علی ازغر مارے گئے بی بی فاطمہ زہرہ سلام علیہ کا صدقہ پھر پروردگار کی آواز آئے گی کہ اے میری کنیز خاص آج آپ کو اختیار ہے کہ ان میں سے جسے چاہیں اہل محشر جنت میں لے جائیں تو بی بی اپنے چاہنے والوں کو ایسے جدہ کر دیں گی کہ جیسے پرندہ اچھے دانوں کو فاسد دانوں سے جدہ کر دیتا ہے اے بی بی فاطمہ زہرہ جب آپ نے امام حسین کی یا فاطمہ زہرہ یا بنت محمد یا قررت عین الرسول یا سیدتنا و مولاتنا یا توجہنا واستشفعنا و توسل بکی الاللہ و قدمناک بين يدائی حجاتنا یا وجیتان عند اللہ اشفعی لنا عند اللہ یا ابا محمد یا حسن ابن علی ایوہ المجتبا یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلق یا سیدنا و مولانا اینا توجہنا واستشفعنا و تمسلنا و تمسلنا بکی الاللہ و قدمناک بین یدائی حجاتنا یا وجیتان عند اللہ اشفع لنا عند اللہ آج ایک روایت روم اللہ رشید و رابی صاحب سے سنی فرماتے ہیں کہ ایک روایت یہ ہے کہ مدینہ میں ایک شخص پہنچا تو اس کا سواری کا جانور رک گیا ایک مقام پر تو اس نے اسے آگے بڑھانا چاہا تو جب آگے نہ بڑھا تو اس نے ادھر کر محسوس کیا کہ یہاں کیا ہے ایسی کیفیت تو سنا کہ ایک بی بی کے ادھر سے مستور کوئی کنیز باہر آئی تو اس نے پوچھا کہ ایک کون سی بی بی ہے جو شدت سے رو رہی ہے اور کس پر رو رہی ہے تو اس نے بیان کیا کہ یہ علی اکبر کی ماں ہے امی لیلہ جو اپنے جوان پر گریہ کر کہتی ہے ہائے علی ہائے علی ہائے علی اکبر ہائے علی اکبر اکبر کا غم تو وہ ہے کہ قیامت تک میرا دل یہ کہتا ہے بی بی اس شدت سے جو روتی ہوں گی تو ایک کیفیت مسائب کی وہ تو ہے کہ کلیجے میں برچھی لگی جوان بیٹا شہید ہو گیا لیکن ایک اور مظلومیت کی کیفیت ہے وہ یہ کہ آپ کے فرزند آپ سے اگر کچھ مانگیں کوئی بڑی شہے مانگ لیں آپ کہتے کہ نہیں یہ ہم نہیں دے سکتے آپ کو لیکن کبھی کوئی ایسا ہوا ہے کہ کسی بیٹے نے باپ سے پانی مانگ ہو اور باپ کہے کہ پانی اس وقت میسر نہیں ہے پانی نہیں دے سکتے ساقی ایک اوسر کے بیٹے امام حسین علیہ السلام جب علی اکبر پلٹے نا میدان سے واپس تو کہتے کہ بابا آپ نے میری جنگ حیدر اکرار کیا ہے تو حسین کے لئے بڑا شاخ تھا یہ حسین نے کہا جاؤ نانا رسول اللہ سہراب فرمائیں گے اس لئے علماء نے لکھا کہ جیسے علی اکبر زمین کربلا پر گرے اور حسین پہنچے علی اکبر کے پاس تو پہلا جملہ جو کہ اکبر کے دل میں تھا کہ میرے باب کے دل میں غلط نہ رہ گیا ہو کہ پانی نہ دے پایا تو پہلا ہی جملہ علی اکبر نے یہ کہ بابا سہراب ہو گیا میں آنا رسول اللہ نے سہراب بابا پیاس بوجھ گئی تاکہ باب کے دل میں شرمد ہی نہ رہ جائے کہ بابا میں سہراب ہو گیا اور پھر فرمایا وہ ایک جام یہاں پر مولانا عزیدی صاحب ایک روایت میں بزرگوں کا نام لے کے پڑھتا ہوں جو ان سے سنا ہے یا ان سے نسل اندر نسل ہم تک پہنچا ہے وہ کہتے ہیں کہ جب امام حسین شہید بھی ہو گئے اور جب رسول اللہ بڑھے آگے کوثر کا جام لے کر تو حسین نے کہ نہیں نانا اب میں نہیں پینا چاہتا اس پانی کو حدیعہ کہ رسول اللہ کے بعد مولانا علی علی آگے بڑھے یہاں تک حسین کی دوگی آرہی ماں فاطمہ تو زہرہ آگے بڑھیں کہ اے میرے لال تو تین دن سے پیاسا ہے مہا خدمت میں پانی لے کر پانی کے مصائب تھوڑے سے ہو جائے بی سکینہ کی خدمت میں پیش کیا اور کہا بیٹی جو سب سے چھوٹا ہوتا ہے اسے پہلے پیش کیا جاتا ہے بچی نے بانی لیا مقتل کی جانب دوڑنا شروع کیا کہ وہ بھی اممہ میرا علی ازغر سب سے چھوڑ آجے ماں کہا ہائے حسین ہائے پیاس ہائے حسین یا ابا عبد اللہ یا حسین ابن علی ایوہ شہید یا ابن رسول اللہ یا عجت اللہ علی خلق نام امام حسین بر یا سیدنا ومولانا انہا توجہنا وستشفعنا وتمسلنا بکا الاللہ وقدمنا کے بین یدائی عجات نام یا رجیعان عند اللہ اشفع لنا عند اللہ یا بل حسین یا علی ابن الوسائد یا ذین العابدین ایوہ السجاد یا ابن رسول اللہ یا عجت اللہ علی خلق یا سیدنا ومولانا انہا توجہنا واستشفعنا واتمسلنا بکا الاللہ وقدمنا بین یدائی حاجات نام یا وجیعان عند اللہ اشفع لنا عند اللہ یا با جعفر یا محمد ابن علی ایوہ الباقر یا ابن رسول اللہ یا عجت اللہ على خلق یا سیدنا ومولانا انہا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بکا الاللہ وقدمنا بین یدائی حاجات نام یا وجیعان عند اللہ اشفع لنا عند اللہ یا با عبد اللہ یا جعفر ابن محمد ایوہ الصادق یا ابن رسول اللہ یا عجت اللہ على خلق یا سیدنا ومولانا انہا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بکا الاللہ وقدمنا بین یدائی حاجات نام یا وجیعان عند اللہ اشفع لنا عند اللہ یا ابا الحسن ویا ابا ابراہیم یا موسیٰ بن جعفر ایوہ 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 القادم یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ اعلا خلق یا سیدنا موسیٰ ومولانا انہا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بکا الاللہ وقدمنا بین یدائی حاجات نام یا وجیعان عند اللہ اشفع لنا عند اللہ یا بل حسن یا علی ابن موسیٰ ایوہ الرضا یبن رسول اللہ یا عجت اللہ علا خلق یا سیدنا ومولانا انہا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بکا الاللہ وقدمنا بین یدائی حاجات نام یا وجیعان عند اللہ اشفع لنا عند اللہ یا باجعفر یا محمد ابن علی ایوہ تقی الجوا جو ست رسک لے دعا مانگے یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلق یا سیدنا ومولانا انہا توجہنا واستشفعنا وتوسل بکا الاللہ وقدمنا بین یدائی حاجات نام یا وجیعان عند اللہ اشفع لنا عند اللہ یا یا بلحسن یا علی ابن محمد ایوہ العاد النقی یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلق یا سیدنا ومولانا انہا توجہنا واستشفعنا وتوسل نام بکا لاللہ وقدمنا بین یدائی حاجات نام یا وجیعان عند اللہ اشفع لنا عند اللہ یا ابا محمد یا حسن ابن علی ایوہ زکی العسکری یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلق یا سیدنا ومولانا انہا توجہنا واستشفعنا وتوسل نام بکا لاللہ وقدمنا بین یدائی حاجات نام یا وجیعان عند اللہ اشفع لنا عند اللہ تھوڑا تشریف رکھئے گا میں مولا امام زمان علیہ السلام کی خدمت میں وسیلہ پیش کرنا چاہتا ہوں خاص حاجت کے لئے اور باب الحوائج کا وسیلہ ہے اس لئے کہ امام زمان علیہ سلام خاص چاہتے یہ ہیں کہ شہزادی زینب سلام علیہ کا ذکر کر کے یا دعا مانگی جائے یہ متعدد واقعات سے ثابت ہے ابھی میں نے ایک واقعہ آپ کو سنایا اس سے ملتا جلتا ہی واقعہ ہے مروان ابن حکم کا کہ وہ کہتا ہے کہ میں مدینہ میں قبرستان بخی سے گزر رہا تھا کہ میں دیکھا کہ ایک مستور کے رونے کی آواز آ رہی ہے تو میں نے اپنے غلاموں سے پوچھا کہ کیا اس کا کوئی مر گیا ہے تو یہ بی بی رو رہی ہے تو انہوں نے مجھے بدلایا کہ نہیں یہ اپنے عباس پہ رو رہی ہے تو کہتا ہے کہ میں قریب گیا تو وہ بی بی کہہ رہی تھی عباس تھا اور عباس کا کہکہ گریہ فرماتی تھی اور یہ واقعا جب عرب شاہر نے شعر کہا آشور کا دن وہ تھا کہ جب آفتاب امامت حسین عباس کی پناہ میں تھا تو اتن شعر لکھ کر یہ سوچا کہ میں گستاخی تو نہیں کر دی حسین کی شان میں کہ حسین امام وقت وہ کیسے کسی کی پناہ میں ہو سکتے تو اس نے وہ شعر پڑھنا چھوڑ دیا تو اب عبداللہ حسین علیہ السلام کو خواب میں دیکھا اور کہا اے شاعر تو نے شعر پڑھنا کیوں چھوڑ دیا تو کہتے ہیں میں نے کہا مولا مجھے دل میں ڈر آیا کہ یہ آپ کی احانت نہ ہو جائے امام نے کہ نہیں تو نے ڈھیک لکھا تھا آشور کا دن واقعا وہ تھا کہ حسین عباس کی پناہ میں تھے لہٰذا ام البنین فرماتی تھی کہ کاش کوئی مجھے بتلاتا بی ان عباس قطیع الیمین کیا واقعا عباس کے بازو قلب ہوئے تھے حسین عباس کی پناہ میں عباس کی شہادت ہوئی تو حسین نے کہا عباس قبر ٹوڑ گئی عباس اللہ نے کسر اظہری وشمت بیعد ہوئی وقلت حیلتی قلت حیلتی کا ترجمہ اگر بالمفہوم کر دیا جاتا ہے کہ عباس میرے پاس ذریعہ ختم ہو گیا وسیلہ یعنی جنگ کرنے کا طریقہ ختم ہو گیا وسیلہ ختم ہو گیا لیکن مجھے میں نے ایرانی مدہ سے سنا تھا انہوں نے کہا میں نے ایک آیت اللہ سے کہا نہیں کھل کے ترجمہ کرو قلت حیلتی عباس کمر ٹوڑ گئی قلت حیلتی عباس بیچارہ ہو گیا اسے آئے 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 وقلت حیلتی وشمت بیعدوی اور دشمن تانے دے رہے عباس دشمن تانے دے رہے چلے امام زمان علیہ السلام کی خدمت میں عباس علیہ السلام کا وسیلہ پیش کرتے ہیں یا وسی الحسان والخلف الحج ایوہ القائم المنتظر المهدی ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علیہ خلق یا سیدنا ومولانا انہا توجہنا واستشفعنا واتوسل نمک الى اللہ وقدمنا كبائن یدان عجاتنا یا وجیہ عند اللہ اشفع لنا عند اللہ اشفع 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 اشفع